یہ لبیک والے چونکہ سارے میرے دل کے بہت قریب ہیں کوشش پوری ہے کہ کسی طرح ان کو اکٹھا کریں ایک طرف امریکی غلام ہیں ایک طرف امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہمیں خاموش تماشای بن کے بیٹھے رہنا چاہیے گھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم آج الحمدللہ رمضان مبارک کی سولمی تراوی پڑھ لی ہے ہم نے قرآن پاک کا بیس ماں سفارہ مکمل ہو گئے اللہ رب العالمین اپنی بارگہ میں قبول و منظور فرمائے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال رات عمران خان کا جلسہ تھا کراچی میں اور وہ آپ نے دیکھا سب کچھ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ اور میں نے دو چار دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ایمکی ایم نے خودکشی کی ہے اور اپنے پاؤں پہ کل ہاری ماری ہے اور کئی سالوں سے یہ عوام کے ساتھ جو دھوکہ فریب اور فراد کر رہے تھے اور ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ملتے تھے اور جب حکومت فارغ ہونے والی ہوتی تھی تو ایک مینہ پہلے یا دیس دن پہلے اس سے استیفہ دے کے نرازگی کے اظہار کر کے پھر عوام کے ٹھیکے دار بن جاتے تھے اس دفعہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا اس دفعہ انہوں نے آخری دن تک جب تک یہ سعودے بازی کرتے رہے آخری دن جا کے استیفہ دینے کا اعلان کیا اور پھر جو معاہدہ کیا قوم کو خوشخبری سنائی زرداری کے شباز شریف کے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بیٹھ کے اب اسے اون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں ان کی قوم سوال کر رہی کہ آپ نے یہ خوشخبری ہیں تو ہمیں بار کئی دفعہ سنائی کئی دفعہ پیبل پالٹی سے معاہدے آپ نے کیے ریٹن معاہدے کیے کئی دفعہ دوسروں سے کیے بس یہی کھیل کھیل رہے تو اس جلسے سے لگا میں تو وہاں نہیں تھا لیکن میں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کے خیالات کچھ یوٹیوبروں کے خیالات سن کے اور ٹی وی چینلوں پہ کچھ خیالات سن کے میں نے اندازہ لگایا کہ وہاں سے ایم کی ایم کا صفایہ ہو گیا اس دفعہ کراچی سے ایم کی ایم کو عبرتناک شکست ہوگی اور ہونی بھی چاہیے انہوں نے کراچی کو کچھ دیا نہیں کراچی کو لاشیں بوری بند لاشیں دی کراچی سے کراچی میں بتا خوری کی کراچی کے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کی اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ بدلتے ہوئے حالات ظاہر ہے غیر ملکی مداخلت جو تقریباً سب ادارے مان چکے ہیں کہ یہاں غیر ملکی مداخلت کی وجہ سے حکومت بدلی گئی اور امریکہ پاکستان کو سبق سکانے کی دمکیاں دے رہا ہے تو میں صرف اپنے دوستوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لبیق کے کارکن مجھ سے سوال کر رہے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے کارکن تو الحمدللہ زیادہ تر سنجیدہ فکر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا مرنا جینا جمعیت علماء پاکستان ہے ہماری عمر اسی میں گزری ہے حکومتوں سے ہم لڑتے رہے ہر دور میں لڑتے رہے زیاء اللہ اکسے لے کے نواز شریف نواز شریف کے بعد بے نظیر بے نظیر کے بعد پھر نواز شریف اور پھر یہ تماشاں جزرداری یہ چلتا آ رہا ہے عمران خان کے دور میں الحمدللہ کوئی تقریباً 57 ستامن کلپ جو ہیں وہ لبیق والوں کی حمایت میں بھرے جب وہ مظلوم تھے جیلوں میں تھے ان کے خلاف کو پرشے تھے وہ اندر تھے تو آج بھی وہ روش بدلی نہیں ہے اگر کسی کو کوئی شک پڑے تو وہ اپنا شک دور کر لے ہم جمعیت علماء پاکستان کے منشور پہ کھڑے ہیں اور کوشش پوری ہے کہ لبیق والے چونکہ سارے میرے دل کے بہت قریب ہیں کوشش پوری ہے کہ کسی طرح ان کو اکٹھا کریں اس میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں وہ میں نے کبھی بیان نہیں کی اس لیے بیان نہیں کرتا کہ کہیں اور دوریاں بڑھ نہ جائیں کس کس طرف سے کتنا کوئی میری کوشش کو ویلکم کیا جاتا ہے کہاں کہاں سے جواب کیا آ رہے ہیں اس کو بھی بیان نہیں کروں گا اس کے لیے کوشش انشاءاللہ جاری رکھوں گا لیکن صرف سوال آپ سے یہ کرتا ہوں بعض جو ایک دو بندوں نے زیادہ نہیں ایک دو بندوں نے جو کمنٹس کیے ہیں مجھے سوال کیا ان کو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ ایسے حالات میں جب پورا ملک دو عصوں میں تقسیم ہو گیا ایک طرف امریکی غلام ہیں ایک طرف امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہمیں خاموش تماشای بن کے بیٹھے رہنا چاہیے گھر تماشا دیکھنا چاہیے امریکیوں کا ساتھ دینا چاہیے امریکہ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کا ساتھ دینا چاہیے یہ ثابت ہو چکا اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا جس دن خان صاحب نے ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھایا تھا قوام متحدہ میں خان صاحب نے اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی تھی جس دن لبیق والوں کی کوشش سے لبیق والوں کے جلوسوں کے جواب میں فرانس کی مضمت کی تھی خان صاحب نے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب اب دنیا کے نشانے پہ ہیں امریکہ اور یورپ جو ہے کسی طرح بھی اب خان صاحب کو رہنے نہیں دے گا اور وہ آپ نے اور میں نے دیکھ لیا پہنے چار سال کے اندر اندری کہ کیا تماشا لگا ہوا کس طرح اسمبلیوں میں تبدیلیاں کیسے لائی جا رہی ہیں کس طرح ووٹر پھڑ کے میرے یہاں پھر دوسمار کی جامعہ مسجد کے پاس ہوتل میں کئی روز تک صوبائی اسمبلی کے ممبر نون والوں نے پکڑ کے بند کیے ہوئے تھے جو جن کو فلور کرسن کروائی تھا جن کے ووٹ لے کے وزیر اللہ بننا تھا ان کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی مال پانی بھی دیا ہوا تھا شاید کوئی قدقہ بیچارہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آ گیا اسی جمعہ جس جن میں میں کہہ رہا تھا یہ بے ضمیر ہیں ان کا جوتیوں سے استقبال کرو اور پریشان ہوئے اور گلہ شکوہ بھی ہمیں آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی ہم تو جو دیکھیں گے وہ کہیں گے اور کلمہ حق کہیں گے جو بھی حق پہ کھڑا ہوگا اس کے لیے آواز بلند کریں گے کہ ہمارا مقصد کوئی بندہ نہیں ہے کوئی خاص آدمی نہیں ہے کوئی مقصود طبقہ نہیں ہے ہمارا مقصد حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کریں اور حق کے لیے کھڑے ہوں اسی کے لیے عمر گزاری حکومتوں کے مزے لینے ہوتے تو بہت چانس تھے اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں نواز شریف بھی آیا تھا جب وہ کچھ نہیں تھا وزیر خزانہ تھا صرف اور اس کے بعد اور بڑے بڑے یہاں آئے ہیں الحمدللہ اور باقی تو سارے چھوٹے تھے قائد اہل سنت عدرت امام شاہ عمد الرانی صدیقی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بار بار یہاں آئے اور صلح بھی اسی کمرے میں ان کی ہوئی الحمدللہ ہم تو ان کے کارکن ہیں ادنہ سے اور ان کے ساتھ عمر گزری ہے اور انہوں نے جس طرح ساری زندگی بسر کی ہے حق کے لیے الحمدللہ اس کی دنیا گواہ ہے ہم ان کے نقش قدم پہ ہیں ہماری کوشش ہماری محنت ہمارا یہ روز کا میسج جو جو بھی سنتا ہے ہمارا میسج اس لیے ہے کہ حق کے ساتھ آ جائیں حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو دشمن ہیں ان کو پہچان لیں کبھی کبھی اپنے پارٹی نظریات سے بالا تر ہو کے وطن کے لیے قوم کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت وندے کو اس سے تھوڑا سا اونچے چلے جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس وقت میری قوم کو میری آواز کی ضرورت ہے کہ میں اپنی آواز دشمن کے خلاف بلند کروں جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز بند کروں اس وقت اپنے تعلقات اپنی رشتے داریاں اپنی وفاداریاں اپنی دوستیاں بالا اطاق رکھ دینی چاہیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی اور اس پہ ہمیں فخر ہے اور جتنے ہمارے سننے والے کسی جماعت کے بھی ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ انہوں نے اسے اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ حق کہہ رہے ہیں جتنی میں نے ویڈیو میں امران خان صاحب کو کچھ نصیتیں کی کچھ ڈان ڈپڑ کی ان کے بھی بہت سارے چانے والوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں اپنوں سے بھی ارض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک بچانے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ ملک دشمن کی غلامی میں چلا گیا تو ہماری سیاست ہم کہاں سیاست کریں انڈیا کے مسلمانوں کی کیا سیاست جب ہندو چاہتا ہے ان کو مارتا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی کیا سیاست ہے بچاروں کی جب وہ چاہتے ہیں نماز پڑھنے دیتے ہیں جب چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ ان پہ بھی حملہ کرتے ہیں ملک کی آزادی سب سے اہم ہے ملک آزاد رہے گا غیر ملکی اثر سوق سے پاک رہے گا اور یہاں خوشی مجھے یہ ہے کہ جن سے یہ امید بھی نہیں تھی کوئی امریکہ کے خلاف کھڑے ہوں جن سے یہ امید بھی نہیں تھی کوئی اورپ کے خلاف کھڑے ہوں آج قدرت انہیں گھیر کے ایسے مقام پہ لے آئی ہے ایسے موڑ پہ لے آئی ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے اور جو امریکہ کے خلاف جلوس نکالتے تھے وہ خاموش ہیں آج میں ان سے بھی کہتا ہوں اپنے منصورہ کے دوستوں سے کہ بولیں اپنی سیاست اپنی جگہ رکھیں لیکن وہ امریکہ مرد آباد ریلیاں آپ نکالتے رہے مولانا فضل الرمان صاحب امریکہ مرد آباد ریلیاں اب بولیں اب وقت ہے اب آپ کے خلاف سیازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو غلامی مستقل غلامی کے زنجیروں میں جکڑ لیا جائے یہاں کوئی کھڑا ہونے والا نہ ہو کوئی بولنے والا نہ ہو تو اس وقت تو سب کا فرض ہے پاکستان کے لیے کھڑے ہوں پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں پاکستان کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنے کے لیے کھڑے ہوں اس وقت قوم کو ضرورت ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر کھڑے ہوں اپنی اپنی سیاست یہ جو اقتدار ملا ہے میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کتنے دن رہے گا اور اقتدار نہیں یہ مسئیبت ہے یہ ذلت ہے بہت بڑی وہ اب سوچ اب ان کو پتا ہے کیا حال ہے کیا بیٹ رہی ہے اب آپ دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے ہیں کس مسئلے میں الجے ہوئے ہیں کیا کیا کر رہے ہیں وہ وہ موسن ڈاور کو وزیر بنانے جا رہے ہیں اگر علی وزیر کو وزیر بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کیا مشکلات آئیں گی قوم کیا کہے گی پاکستان کو گالیاں دینے والے پاکستان کے جھنڈے جلانے والے ان لوگوں کو اس پہ انشاءاللہ میں کل گفتگو کروں گا آج میں اس خیال سے کہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہاں بس کر رہا ہوں اور یہ پیغام دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں پاکستان کے دشمنوں کو للکاریں دشمنوں کو جواب دیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں جو غیرت کے لیے ہمیں پکارے گا آواز دے گا آزادی کے لیے آواز دے گا غلامی سے نجات کے لیے آواز دے گا اس کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے ہوں کہ سیاست جب سیاست کا وقت آئے گا اپنی اپنی کریں گے سیاست اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں درہ کھلے دل سے کھلی آنکھوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس کا صد باب کرنے کی توفیق قطع فرمائے